یا ایوہ الہبیب الگو سوالہمون یا ایوہ الازیب یو صاحب الزمون یو صاحب الزمون تو ممکنی نہیں کہ کوئی امام سے تبصر کرے اور اسے امام کی مدد حاصل لہو ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی امام کو دل سے پکارے کوئی امام کو دل سے آواز دے کوئی امام کی خدمت میں یا صاحب الزمان عدلقنی کہتے ہوئے استغاثہ کرے اور امام اس کی مدد نہ کرے امام اس کی نصرت نہ کرے یہ تو ہماری بدوختی ہماری کوتہی ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت سے دور ہیں ہم اپنے وقت کے امام کی قربت سے دور ہیں آغای حسن اکتہی اپنی کتاب ملاقات بے امام الزمان علیہ السلام میں ایک نماز کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کی پریشانیوں سے آجز ہو چکا اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں تمام دروازوں کو بند پا رہا اسے کہیں سے کوئی سکون نہ مل رہا اس کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو روز جمعہ کا آخری وقت وہ قیمتی وقت ہے جو نماز اسر اور مغرب کے درمیان کا ہے یہ وہ وقت ہے جو امام زمانہ علیہ السلام سے بخصوص ہے اس وقت دو رکعت نماز امام زمانہ علیہ السلام اپنی حاجت کے لئے پڑھے طریقہ نماز یہ ہے کہ سورہ الحمد میں ایہ کا نابد و ایہ کا نستعین کی سو مرتبہ تقرار کرے اس کے بعد سورہ الحمد کو تمام کرنے کے بعد سورہ توخید قلوب اللہ و احد پڑھے دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح پڑھے اس کے بعد تشہود السلام کے بعد نماز کو تمام کرے تصویر فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ پڑھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں امام زمانہ علیہ السلام کو وسیلہ بنائے امام زمانہ علیہ السلام کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی